دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائے تاکہ ہماری ہر نائی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے تو چلی اپنی ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دی پرو ناؤن آرٹیکلز کے حوالے سے پیچھلی ٹاپک میں ہم نے ناؤنز کے حوالے سے پڑھائے کہ ناؤن کی آہدہ ہے اسم آج ہم پرو ناؤن دوورڈ پرو مینز فار یعنی کے لیے پرو ناؤن اسم کے لیے یعنی وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ یعنی اسم کی جگہ لے لے یا اسم کے لیے استعمال ہو جائے اس کو ہم پرو ناؤن کہتے ہیں لفظ پرو کا مطلب ہے فار یعنی کے لیے پس وہ چھوٹا سا لفظ جو کسی نام کے لیے استعمال ہو یعنی جو کسی نام کی جگہ استعمال ہو اسے ہم پرو ناؤن یا اسم زمیر کہتے ہیں اسلم ایک لڑکا ہے وہ لمبا ہے تو وہ یہاں پہ استعمال ہوا یا ہی تو یہ پروناؤن ہے یعنی اسم ضمیر ہے جو اسلم کی جگہ ہم نے یہاں پہ بولا ہے وی یو دے شی آئی یہ سب پروناؤنز ہے تو پروناؤنز کسی لفظ کی بار بار تقرار سے بچنے کیلئے ہم استعمال کرتے ہیں مثلا بار بار ایک نام لگنے کی بجائے اس کی جگہ جو لفظ ہم لگتے ہیں اسے ہم پروناؤن کہتے ہیں اس کی دو بڑے قسمیں ہیں جو پوائنٹنگ پروناؤنز ہے اس میں اشارہ اور پرسنل پروناؤنز ہے زمائر شخصی پوائنٹنگ پروناؤنز جو ہوتا ہے یعنی اس میں اشارہ اس میں دو قسم کے الفاظ ہوتے ہیں قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا یعنی جو قریب ہوتا ہے اس میں سنگولر بھی ہوتا ہے اور پلورل بھی ہوتا ہے this, these فار کے لیے that وہ ایک چیز جو دور ہو those وہ جو بہت زیادہ چیزی ہو لیکن دور ہو تو پوائنٹنگ پروناؤنز ہمارے ساتھ دو قسم کی ہے ایک قریب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جس میں یہ ایک دور کی طرف جو قریب کی طرف ہوتا ہے اس کو ہم near کہتے ہیں اور جو فار ہوتا ہے ایک دور کی طرف جو پرسنل پروناؤنز ہے ان کی تین حالتیں ہیں تو پرسنل پروناؤنز ان کی حالتیں a little word used for a person is called personal pronouns یعنی کسی شخص کیلئے جو چھوٹا سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم پرسنل پروناؤنز بولتے ہیں وہ چھوٹا سا لفظ جو کسی شخص کی نام کی جگہ بولا جائے اسے ہم ضمیری شخصی یعنی پرسنل پروناؤنز کہتے ہیں جیسے میں اپنے نام کی جگہ آئے لکھتا ہوں ہم یعنی وہ لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں وی لکھتے ہیں وہ لکھتا ہے اور تو تو وینہ اس کی مختلف کیسز ہیں نومینیٹیو کیس ہے وین اٹیس پوائن ٹو اصبجک یعنی کسی سبجک کی جگہ یہ استعمال ہو جائے اصبجک کی طرح اشارہ کریں تو اس کو ہم نومینیٹیو پروناؤنز کہتے ہیں نومینیٹیو کیس کہتے ہیں جب یہ کسی فائل کی طرف اشارہ کریں اور جب یہ مفعول کی طرف اشارہ کریں یا مفعول کی جگہ یہ استعمال ہو جائے تو اس کو ہم آبجکٹیو کیس یا حالت مفعولی کہتے ہیں وین اٹیس پوائن ٹو این آبجکٹ اٹیس کارڈ آبجکٹیو کیس پار اگزامپل مائی یور ہیزم مائی روم مائی بوکا تو جب یہ کسی مفعول کی طرف اشارہ کریں تو اس کو ہم آبجکٹیو کیس کہتے ہیں تیسرا ہی ہمارے ساتھ پوزیس او کیس احالت اعضابی وین اٹ پوائنٹس ٹو ارلیشن یعنی یہ کسی تعلق کو ظاہر کریں یا کسی تعلق کی طرف یہ اشارہ کریں تو اس کو ہم پوزیس او کیس کہتے ہیں جیسے میں مجھے تو میں اس کو یعنی کسی چیز کا جس میں مالک ہو یا کسی چیز کی اس کی طرف اشارہ کریں کہ یہ اس کی ہے تو اس کو ہم پوزیس او کیتے ہیں پوزیس میں امزہ کرنا ہے یعنی کسی چیز پر کبزہ کرنا ہے یعنی کسی چیز کی مالک جو بن جائے تو اس کو ہم پوزیس او کیس کہتے ہیں اب ان کی جو پرسنل پرناؤنس ہے اس کا چارٹ آپ نے کس طرح یاد کرنا ہے اس کے حوالے سے آپ نے یہ جمہاورہ ہے جان ہے تو جہان ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی طرف اشارہ کرنا ہے تو کوئی چیز بھی انسان جب حاصل کرتا ہے تو وہ پہلے اپنے آپ کی فکر کرتا ہے یعنی اپنے آپ میں یا میں آتا ہوں یا ہم سب آتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں اس کے بعد جو آپ کے سامنے ہوتا ہے یا جو آپ کو نظر آتا ہے پھر تیسرا آپ اس چیز کے یعنی اس شخص کی فکر کرتے ہو جو موجود نہیں ہوتا ہے جو غائب ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی جان کی فکر کرنی ہے اس میں میں بھی آتا ہوں اور جمع میں ہم آتی ہیں اور جو آپ کے سامنے ہوتا ہے تو یو یا یو ارز تو یو جو سامنے ہوتا ہے اور اس کے بعد تیسرا جو غائب ہوتا ہے غائب میں ہی ایک بندہ شی ایک مونس ایٹا ہی شی ایٹا ایک نام یعنی یہ نام جو غائب ہوتے ہیں جو نمبر ون فرسٹ پرسن میں جو ہوتا ہے فرسٹ وہ یا میں ہوں گا ہوں گے یا ہم سب ہوں گے سیکنڈ پرسن جو آپ کے سامنے ہوگا وہ یو ہوگا تر جو آپ کے سامنے نہیں ہوگا وہ ہی شی ایٹا یا ایک نام ہوگا تو یہ ان کی تین مختلف حالات ہیں فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن اور تر پرسن موسیقی